سمندری پانی کی ستہ میں مسلسل اضافے کے ساتھ اس کی جو لہرے ہیں وہ بلم دکھائی دے رہی ہے سمندری توفان بائپر جوئے آج رات کیٹی بندر سے ٹکرانے کا امکان توفان کیٹی بندر سے ایک سو پچاس کلومیٹر اور کراچی سے دو سو پچاس کلومیٹر دور سسٹم کے مرکز میں ایک سو پچاس کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں تھٹھا سجاول بدین اور دگر علاقے زد میں آنے کا خدشہ ہے وفاقی وزیر شہری رہوان کہتی ہے اکیاسی ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تمام ادارے الیٹ ہیں عوام بھی تعاون کریں کراچی میں آج مستدھار بارش کا امکان بائپر جوائے بھارت کے ساحلی علاقے گجرات سے ٹکرا گیا ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہواوں کے ساتھ مستدھار بارش جاری شراث چور کچ توفان کی زد میں ہیں ساحلی علاقوں سے نوے ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تعلیمی دارے بند، ٹرینے اور پروازے منسوخ کر دی گئی پیپلز پارٹی پہلی بار کراچی میں اپنا میئر لانے میں کامیہ مرتضی وحاب 173 ووٹ لے کر منتقل جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن کو 160 ووٹ ملے پی ٹی آئے کے 33 ارکان نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا آرٹس کاؤنسل کے باہر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکندوں میں جھگڑا ہاتھا پائی اور پتھراؤ متعدد کارکند زخمیر انجلز نے کارکندوں کو منتشر کیا بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی مرتضی وحاب کو جیت کی مبارک بات مرتضی وحاب کا پانی کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا وعدہ بورڈ بیسن پر جیالوں کا جشن آتش بازی کا مظاہرہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے 173 والا جیت جائے اور 31 انسانوں کو غائب کر دیا جائے یہ اغوا منڈیٹ یہ قبضہ منڈیٹ ہم قبول نہیں کر سکتے کراچی کا جینمن منڈیٹ رکھنے والا میر بنے گا انشاءاللہ ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کا حق رکھنے ہیں اور ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے جماعت اسلامی نے انتخابی نتائج مسترد کر دیئے حافظ نیم الرحمن کا عدالت جانے کا اعلان کہا لوگوں کو اغوا کر کے منڈیٹ پر شمخون مارا گیا خاموش نہیں بیٹھیں گے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا اور گھر جائے گھر بڑ یا گھنڈا گھر دیکھی تو قانون راستہ روکے گا جماعت اسلامی نے گھنڈا گھر دیکھی ہے وہ قابل مضمت ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتا اپنی شکست تصویم کر کے گھر کو لوٹ جائے ورنہ قانون خاموشوں کے تماشاہی مند نہیں بٹھنے کا عالمی طاقت چاہتی ہے پاکستان سری لنگ کا بنے پھر مذاکرات ہو آئی ایم ایف ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے نئے مطالبات بلیک میلنگ ہیں ہم ان کی ہر بات نہیں مان سکتے وزیر خزانہ ساگڈان کی قائمہ کمیٹری کو بریفنگ کہا آئی ایم ایف اگر پاکستان کے دو ارب ڈالر کھا گیا تو افسوسناک ہوگا وہ چاہتے ہیں ہم ٹیکس استثناء نہ دیں بطور خود مختار ملک ہمیں اتنا حق تو ہونا چاہیے نوہ جائزہ اسی ماں مکمل ہوگا گھبرانے کے ضرورت نہیں دربارہ کے الزامات کو پہلے بھی مسترد کر چکے ہیں چیئرمنٹ پیٹرائے کے الزامات پر ترجمات امریکی محکمہ خارجہ کردے عمل میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاست سے امریکی حکومت کا کوئی تعلق نہیں پاکستانی سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کا معاملہ ہے پاکستانی عوام کے خود آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں وزیر آزم شہواز شریف کے آزربائیدان کے صدر الہام علیہوف سے ملاقات تعلیم دفاع اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق مشترکہ پریس کانسنس میں وزیر آزم شہواز شریف نے کہا برادر ملک کے ساتھ دفاع پیٹرولیوم اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں توانائی بہران سے نمٹنے کے لیے روس کے بعد آزربائیدان سے بھی خوشخبری آگئی اگلے ماہ سے ریائیتی قیمت پر ال ان جی کارگو ملنے کا مہاہدہ تیپ آگئے آزربائیدان شمسی توانائی کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کرے گا دو طرف تجارتی حجم بڑھانے کے لیے مفاہمتی قراردات پر بھی دستخط ہو گئے حکومت کا پیٹرولیومسطوات کے قیمتیں ملقرار رکھنے کا اعلان وزیر خزانہ ساکڈار کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے ملوچستان حکومت مجرد دستویزات تیار نہ کر سکی آئندہ مالی سال کا مجرد تاخیر کا شکار آج پیش نہیں کیا جائے گا انیس جون کو پیش کیا جانے کا امکان یونان کے قریب تارکین وطن کی کشی روبنے کا واقعہ حادثے میں حلاق اناسی افراد میں دردنوں پاکستانی بھی شامل ایک سو چیاسی تاہل لا پتا ایک ہی گاؤں کے تئیس افراد بھی شامل لوہقین پریشان ایتھز میں پاکستانی سفارت خانہ تعاون نہیں کر رہا اہل خانہ کا دعویٰ کراچی کے علاقے ملیر مارو گوٹش میں پولیس مقابلہ ایک ڈاکو بارا گیا دو گرفتار ڈاکو کی فائرنگ سے کانسٹمال امران شہید رہگیر زخمی ہو گیا کٹی پہاڑی میں ڈکیتی کے دوران پولیس کی فائرنگ سے دو لٹیرے حلاق پیر آباد نیو میاں والی کالونی میں چھاپے کے دوران فائرنگ کے تبادلہ فائرنگ کی زند میں آ کر ستائیس سالہ رہگیر آمیر جا بہا ایشیا کرکٹ کاؤنسل نے پاکستان کا ہائیورڈ موڈل تسلیم کر لیا ایشیا کپ کا شیڈول جاری ابتدائی چار میچز پاکستان اور فائنل سمیت نو میچز سری لنکا میں ہوں گے ایوٹ اکتیس اگرس سے سترہ ستمبر تک کھیلا جائے گا ایشیا کپ تو وقت پر ہی ہوگا مگر شاہید آفریدی کی شادی تاخیر کا شکار ہو گئی شاہید آفریدی کہتے ہیں شادی کی تاریخ تین ستمبر رکھی تھی ایشیا کپ کی وجہ سے اب آگے بڑھانی پڑھے گی سابق کپ تانگا پاکستان کو ورن کپ میں بھارت کو بھارت میں جا کر شکست دینے کا مشورہ موسیقی